موسیقی اسلام علیکم دوستو میں حریص ازمی پروفیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی اہم خبریں لے کر بینگ اسٹولجر جو میری ڈیوٹی تھی آپ تک مفید باتیں سولر سسٹم کی فلکیاتی اسرار اور رموز پہنچانا اسے پورا کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بعد دو بڑی خبریں اور ان خبروں کا امپیکٹ آپ کی لائف پر ضرور آئے گا زیادہ تر جو شعبہ جات زندگی ہے اس میں ان خبروں کا اثر آپ کو دیکھنے میں ملے گا ایک خبر تو یہ ہے کہ وینس اپنے چوتھے گھر سے اٹھائیس جولائی کو نکل کر پانچویں گھر میں داخل ہوگا یہ ہفتہ سمجھیں کہ اٹھائیس جولائی سے تین اگست تک کا ہے اس دوران جو جو تبدیلی آئیں گی وہ سب بیان کرتا ہوں لیکن ان سب تبدیلیوں کو اگر آپ صحیح انداز سے سمجھ گئے تو یہ ہفتہ اور اس سے اگلا ہفتہ آپ کے لئے مفید بہت ہونے والا ہے ایریز کیونکہ وینس آپ کے پانچویں گھر میں آئے گا تو یہ پوزیشن وینس کی کسی بھی سٹار کے لئے آئیڈیال موسٹ پوزیشن ہوتی ہے وینس کیونکہ ریپریزنٹیٹیو ہے ایموشنز کا لوف سیکٹر کا کیرنگ سیکٹر کا ریسپونسیبیلٹیز نبھانے کا سنسیرٹیز نبھانے کا تو ایریز کو اس نویت کے فائدے تو پکے ملنے جا رہے ہیں اس وقت ان فائدوں میں اور اضافہ ہو گیا جب وینس جس ہاؤس میں داخل ہوا ہے اس ہاؤس میں آلیڈی سن سورج تئیس جولائی سے پہلے سے ہی موجود ہے تو وینس نے اگر آپ کو سترہ اٹھارہ پرسنٹ رومینٹک کرنا تھا یا سترہ اٹھارہ پرسنٹ ریسپونسیبل کرنا تھا سورج کے ساتھ مل کر اس کی اس سٹریندھ کو وہ ڈبل یا اس سے بھی زیادہ کر دے گا تو اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا ایسی تمام بہن بیٹیوں کو جو اپنی رشتے کے انتظار میں تھی اپنی توقعات کے مطابق رشتے کے انتظار میں تھی پسند کی شادی کے لیے کوشاں تھے مرد ہوں یا خواتین دونوں سورتوں میں وینس پانچویں گھر میں ریلیشنشپ سمودنس کریئٹ کرتا ہے رشتے داری کی نئی منزلیں جنریٹ ہوتی ہیں درجے بڑھ جاتے ہیں اگر آلریڈی ریلیشنشپ ہوں تو اچیو ہوتے ہیں اور اگر اچیو ہو چکے ہوں تو ان میں لیو اینڈ کیئر کانسپٹ انہینس ہو جاتا ہے پبلک ریلیشن بڑھتے ہیں اس طرح تمامی رشتوں کو فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ امپلائی اینڈ باس کا رشتہ ہو تو اس میں بھی ایک اٹیچمنٹ کریئٹ ہوتی ہے جس سے سمجھیں کہ ایک پلیزنٹ ایٹموسفیر پیدا ہوتا ہے تو یہ وینس کے اٹھائیس جولائی کو آپ کے پانچویں گھر میں آنے سے یہ یہ ایڈوانٹیجز ملے اب یہ خبر اور باقی ہے آپ کا مرکری آپ کے چوتھے گھر میں ریٹرو گریڈ چل رہا تھا دو اگست کو وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا جب اس ہفتے کا آخری دن چل رہا ہوگا تو وہ دو تاریخ کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اور اس کے ڈائریکٹ ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ طالب علموں کو ہوگا اس کے ڈائریکٹ ہونے سے قوت حافظہ سٹرونگ ہوگی فوکسنگ سکلز ڈیویلپ ہوں گی کانسنٹریشن اگر بڑھ جائے تو انسان اپنی منزل کی طرف ہی بڑھتا رہتا ہے پھر وہ زگ زگ نہیں چلتا تو اگر ڈائریکٹ اپنی منزل کی طرف جائے گا تو کم وقت میں زیادہ فائدے اٹھائے گا تو طالب علموں کو تو کچھ اور کرنا نہیں ہوتا صرف انہیں اپنی منزل کو یوز کر کے زندگی کو سمجھنے کے انسٹیٹیوٹس کو سمجھنے کے یا ادروائز جو انہیں اپنی تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کرنی ہے اس میں جس فیول کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرکری پروائیڈ کرے گا یہ تو ہو گئی طالب علموں کو اڈوانٹیج بٹ اس کا اڈوانٹیج تو تاجر بھی اٹھائیں گے کیونکہ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے ان کی مائنڈ سکلز فوکس ہوگی اور اس فوکسنگ سکلز کی وجہ سے وہ بہت اچھے پلان کریں گے مائنڈ کا طاقتور ہونا کمیونکیشن کو بہت سٹرونگ کر دیتا ہے جن کلائنٹس کو وہ موٹیویٹ نہیں کر پا رہے تھے انہیں وہ موٹیویٹ کر پائیں گے تو اس سے سکسیس ریشو تجارت کی بڑھ جائیں گے صرف تاجروں کو فائدہ نہیں ہوگا امپلوئیز کو بھی فائدہ ہوگا وہ اگر کسی ہاں ملازمت کرتے ہیں تو اپنی پریزنٹیشنز اچھے انداز سے دے پائیں گے اور اس اچھے انداز سے پریزنٹیشن دینے کی وجہ سے بوسز اور ان کے تعلقات ڈیویلپمنٹ کی طرح جائیں گے اور تمام ہی وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جنہیں مائنڈ ابیلٹیز کو یوز کر کے اپنی کامجابیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں جیسے کریٹیو لوگ جیسے آرٹیسٹک ٹائپ کے لوگ مرکری کے ڈاریکٹ ہونے سے انہیں پائدہ ہوگا فورتھ ہاؤس میں یہ تو پروفیشنل ایڈوانٹیجز ہوگے گھریلو خواتین کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا مرکری کے ڈاریکٹ ہونے سے ایریز گھریلو خواتین کو کیسے ایڈوانٹیج ہوگا فورتھ ہاؤس میں یہ کریٹیو سکلز لے کر آئے گا مائنڈ جو ہے وہ پاورفل ہوگا فورتھ ہاؤس لگجریز کا گھر ہے گھر کی تازین و عرائش کا ہے گھر کو سنبھالنے کا ہے کیونکہ فورتھ ہاؤس میں مرکری ڈاریکٹ ہوگا تو اس کے ایڈوانٹیجز جو گھریلو لیول کے ہیں گھر کی تازین و عرائش گھر کی اصلاح کرنا چیزوں کو سمیٹنا سنبھالنا یہ سب گھریلو خواتین بھی کر پائیں گی تو یہ تو دو بڑی نیوز ہوگئے ایک بڑی نیوز مذہبی نویت کی بھی ہے اور آسٹرولوجیکل نویت کی بھی ہے امید یہ ہے کہ دو تاریخ کو نیا چاند بھی ہو جائے گا اور آپ کے ہاں وہ نیا چاند پانچ میں ہی گھر میں ہوگا یہ نیا چاند ہونا ہی ایک بڑا ایونٹ ہے بٹ اس ایونٹ میں اس وقت اور طاقت آ جائے گی جب یہ نیا چاند زلحج کا ہوگا رمضان کے بعد دوسرا طاقتور سپرچول سٹینٹھ والا جو ٹائم جو بڑے دس دن کہلاتے ہیں وہ دو اگست سے شروع ہو جائیں گے آپ کے ہاں وہ پانچویں گھر میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہ مذہبی نویت کا بھی ہوگا اور انٹرٹینمنٹ نویت کا بھی ہوگا آپ کی دلچسپی کے امور بھی بڑھیں گے اس دو اگست کو اور مذہبی جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوگا یہ وہ تین بڑی خبریں تھی نیا چاند کی مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کی وینس کے گھر بدلنے کی جو کہ اس ہفتے سامنے آئے گی اگلے ہفتے اس سے بھی بڑی خبریں ہیں وہ اگلا ہفتہ آئے گا تو میں بیان کروں گا پھر جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے بارہ آگست کو وہ بھی بیان کروں گا تو آگے جو کچھ تھوڑی ویڈیوز آنے والی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے بس ایک چیز جو ذرا مبہم انداز سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ریمیڈیز کی طرف جاتے ہیں اور جن چیزوں سے آپ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہیں تھوڑا سم اپ کرتے ہیں سولر آسٹرالوجی سائنسز میں میں ویسے اس چیز کا زیادہ کائل نہیں ہوں لیکن آسٹرالوجی سائنسز میں جب بے اولاد جوڑے کو پیڈکٹ کرنا ہو کہ اس کے ہاں اولاد کب ہوتی ہے تو وینس اور سن کے پانچویں گھر میں آنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے سو آسٹرالوجیکلی یہ محول بنا ہوا ہے کہ اگر سیتاروں کی چال کی وجہ سے کسی کے ہاں اولاد کے سمٹمز یا فرٹلیٹیز انہینسز ہونی ہیں تو وینس اور سن کے پانچویں گھر میں ہونے سے ہی آنی تھی اور وہ دونوں اس وقت موجود ہیں تو بے اولاد ایریز ایک طرح سے آسٹرالوجیکل سپورٹ کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی خبر جو مجھے الگ سے دینی تھی تھوڑا سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو ایریز کو ان کا رولنگ پلینٹ مارس بھی پانچویں گھر میں ملا ہوا ہے تو اب اگر اس چیز کو ملا دیا جائے مارس کا پانچویں گھر میں ہونا غیر معمولی صلاحیتوں کو ریوارڈ میں کنورٹ کرے گا غیر معمولی ریوارڈ میں کنورٹ کرے گا پھر سن کی وجہ سے وہ ریوارڈ لمبا چلے گا پھر وینس کی وجہ سے وہ ریوارڈ ریسپیکٹ فل ہوگا تو یہ اتنے بڑے ایڈوانٹیج آپ کے ساتھ ساتھ ہیں مارس کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پرسنالیٹی ڈویلمنٹ نیچرل سکلز کا بڑھنا اور نیچرل رہتے ہوئے ہی بڑی کامیابیاں حاصل کرنا یہ سب ممکنات میں سے ہے ایک خبر جو پرانی ہے اور ابھی تک وہ ٹربل دے رہی ہے وہ ہے ٹین تھا ہوس کا سیٹن کے انڈر ہونا سیٹن چاہے وہاں پر ریٹو گریڈ ہے لیکن تھوڑی سی ٹربل ہے دوسری خبر جوپیٹر کے نائن تھا ہوس میں ریٹو گریڈ ہونا ہے یہ بھی تھوڑی سی مایوس کن خبر ہے یا خراب خبر ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی اب میں چھوٹی سی ایک تمید صرف دو منٹ کی آپ کے لیے بیان کر دوں معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ریگولر سی لائیو گزارنی ہے تو پھر انہیں نا تو ایریز ہونے کا ہی کوئی فائدہ ہے وہ پھر اپنے صرف روٹین لائیو میں جتنا کچھ وہ کر پا رہے ہیں اسی سے زندگی گزارے جا رہے ہیں ان کے لیے پھر یہ ویڈیو ہے بھی نہیں لیکن جن کا ویژن براؤڈ ہے جنہیں اپنے مستقبل میں کچھ بہت کچھ کرنا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ریٹرو گریشن سے ان نیگٹیو پوزیشن آف سٹار سے ان ٹرابل سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں مرکری نے ایک مہینے میں چار دفعہ تو ریٹرو گریڈ ہونا ہی ہوتا ہے تو آپ تو ہر دفعہ پھر جائیں گے مارس نے بھی ریٹرو گریڈ ہونا ہتا ہے جوپیٹر بھی ریٹرو گریڈ چلنا ہے تو اس طرح تو آپ کی صلاحیتیں ہیں اور ٹائم اکثر ہی ٹرابل میں رہا کرے گا اب اگر تو یہ چیزیں کبھی ایک دفعہ ہوئیں اور پھر کبھی نہیں ہوں گی تو ٹھیک ہے بندہ برداشت کر لیتا ہے اور چیزیں چلتی رہتی لیکن اگر ان کا سامنا آپ کو اکثر ہی کرنا ہے تو اس کا کوئی تدارک کر لی جائیں اور تدارک میں جو فطرت پر رہتے ہوئے جو عمومی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایریز بلو سفائر یا ڈائمنڈ بھیئر کریں بٹ یہ عمومی ریمیڈی ہے خصوصی ریمیڈی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا برت چارٹ بنواتے ہیں تو اس برت چارٹ میں آپ کی صلاحیتیں اور آپ کا ایسینڈنٹ ابیلیٹی آپ کا سکسس ریشو یہ سب سامنے آ جاتا ہے اور اس میں جو ٹرابلز ہیں ان کو رپیئر کرنے کے لیے کتنی سٹریندھ سے آپ کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے وہ سامنے آ جاتا ہے اس وقت چاہے بلو سفائر پریسکرپشن ہی ہو لیکن وہ اچھی نویت کی افیکٹیو وے میں ٹو دی پوائنٹ ہوگی تو وہ زیادہ آسانی پیدا کرے گی آپ کو زندگی میں بجائے اس کے کہ آپ اوور آل جو ریمیڈی سبھی ایریز کے لیے ہوتی ہے وہ ہی یوز کرتے رہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی آپ کے لیے افیکٹیو ہو جائے پہ وہ ہمیشہ افیکٹیو نہیں ہوگی کبھی آپ کو وہ رد بھی کر سکتی ہے میرا مشورہ تو یہی رہے گا کہ اپنی ذاتی نویت کے سوالات ذاتی نویت کی کامیابیوں کو جج کرنے اور ذاتی نویت کی کمزوریوں کو پرکھنے کے لیے اپنا انفرادی لائف چارٹ یا برت چارٹ ضرور بنوائی اس سے آپ کو یہ سب آگاہی ہو جائے گی اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں اگر آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو ایک پروپر پروفیشنل راہنمائی وہاں سے مل جائے گی اور ذائچہ بنانے کا پورا پروسیجر آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا یہ ہفتے کی خبریں میں نے اچھے انداز سے آپ کو بتا دی اگلے ہفتے اس سے بڑی خبریں ہونے والی ہیں اور جب اگلے ہفتے خبریں دوں گا تو وہ بڑے دس دن بھی شروع ہو گئے ہوں گے اور ان بڑے دس دنوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور میری آخری ریکویسٹ کے اگر میری دی ہوئی معلومات سے زندگی میں چھوٹی سی کامیابی بھی حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت اللہ نکے بارے تک کے لئے اجازت دیجئے